اسلام علیکم ایرمان میں ہوں محمد طلعہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تدا سویس اکیٹمی آج فسٹے کیمیسٹی کے لیکچر کی باری ہے اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں ہمارے چپٹر نمبر ٹو کا اگلا پورشن جو کہ ہے ہمارا جو چپٹر چل رہا ہے چپٹر نمبر ٹو وہ ہے تھری سٹیٹس آف میٹر گیسز لیکوڈز ان سولیڈز اس میں آج سے ہم لوگ جو ہے وہ سولیڈز کو ڈسکس کرنے والے ہیں سولیڈز کی پروپرٹیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے جیسے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوگے in the thumbnail کے ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں بیہیویر آف سولیڈز تو سولیڈ اسٹیٹ آپ کے بات بتاؤں جو بھی ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں سیل فون چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں اسپیڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ ایک خاص قسم کے سبسٹنس کو سٹڈی کرنے کی وجہ سے اور وہ خاص قسم کے سبسٹنس کو ہم جانتے ہیں سولیڈ جی ہاں یہ جو سولیڈ اسٹیٹ ہے نا یہ گیسز اور لیکویڈز کے لحاظ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ کو مطبع ریوائز کرا دوں اگر تو سولیڈ اسٹیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو انٹر مولیکلور فورسز ہوتی ہیں بہت سٹرونگ ہوتی ہیں اور ان سٹرونگ انٹر مولیکلور فورسز کی وجہ سے ان کی ایک ڈیفرنٹ شیپ ہوتی ہے ایک ڈیفرنٹ وولیوم ہوتا ہے یہ وولیوم بھی چینج نہیں کر سکتے اور شیپ بھی چینج نہیں کرتے ایک ڈیفرنٹ شیپ ہوتی ہے ہاں اگر کچھ ایکسٹرنل پریشر اپلائے کریں تو کچھ بیہیویرز ہیں جو کہ ہم لوگ آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے کہ جو سولیڈز ہیں ان کا کیا کیا بیہیویر ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے اکورڈنگ ٹو کانیٹک تھیوری انٹر مولیکلور فورسز سٹرونگ ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ شیپ ہے ڈیفرنٹ وولیوم ہے مولیکلورز وائیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے جو مولیکلورز ہوتے ہیں جو اپنی ہی جگہ پر رہ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں وائیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں وائیبریشن پائے جاتی ہے unlike liquid جس میں مولیکلورز بھی کر جاتے ہیں گیسز میں زیادہ موف کر جاتے ہیں پر جو سولیڈ کی مولیکلورز ہیں وہ اپنی جگہ پر کیا کرتے رہتے ہیں وائیبریٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کی جو کانیٹک انرجی ہے وہ ان کے وائیبریشن پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو بیہیویر تو بات یہ ہے کیونکہ یہ جو سولیڈ ہے یہ liquid اور gases سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے جو بیہیویر ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وہ سارے کے سارے ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے ان میں سے کچھ ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور اسپیشلی وہ جو ہماری بک کے اندر گیون ہے جس میں سے پہلا ہے کمپریسیبیلیٹی کمپریسیبیلیٹی جو ہے سولیڈ کی وہ almost zero ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بلکل tightly pack ہوتا ہے اتنے tightly pack کہ ان کے درمیان میں نہ ہونے کے برابری کوئی جگہ ہوتی ہے یعنی کہ تقریباً بلکہ آپ آگے چل کے study کریں گے انشاءاللہ کہ جو molecules ہوتے ہیں almost ان کا جو outer orbit ہوتا وہ دوسرے کو overlap ہی کر رہا ہوتا اتنے قریب قریب ہوتے ہیں تو زاہر سی بات ہے ان پر ہم جتنے بھی force apply کر لیں ان کا جو اندر کی طاقت ہے وہ جو ہے وہ ان کو compress ہونے سے روک لیتی ہے تو compressibility کے معاملے میں اگر آپ نے solid کا behavior سمجھنا ہے تو یاد رکھئے they are not compressible ان کو ہم compress نہیں کر سکتے دوسری جو property ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے matter کے پاس وہ ہے deformity ٹھیک ہے deform ہونا form سمجھتا حالت deform یعنی حالت change ہونا liquids اور gases یہ deform نہیں ہوتی ہیں کیونکہ actually ان کی کوئی form ہی نہیں ہوتی ہے وہ تو بلکہ ان کی کوئی definite shape ہی نہیں ہوتی ہے لیکن جو solids ہیں actually ان کی definite shape ہوتی ہے but اگر ہم ان کے اوپر external force apply کریں pressure apply کریں تو یاد رکھو molecules کی درمیان میں force of attraction بہت strong molecules ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے لیکن اگر لگاتار external stress لگتا رہے pressure apply ہوتا رہے تو molecule کیا کریں گے وہ صرف ہوتے 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 اس force کی جو ایسے اپنی جگہ کو change کر لیں گے جگہ کو change کرنے کی وجہ سے shape کیا ہو جائے گی deform ہو جائے گی change ہو جائے گی یعنی مثالی طور پر ایک form ہے اس کو compress کر دیں ٹھیک ہے نا ایک can ہے خالی can ہے cold for example اس کو compress کر دیں تو وہ ہم deform ضرور کر سکتے ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں مرور سکتے ہیں جو کہ deformity کیا لاتی ہے اور یہ جو behavior ہے یہ ہمارے solids یعنی جو تھو substances ہیں وہی شو کرتے ہیں gases اور liquids کے behavior میں ایسی کوئی بات موجود نہیں تھی نمبر 3 diffusibility اب کیا solid میں بھی diffusibility ہوتی ہے دیکھو ایک بات ہے gases میں نے آپ کو سمجھا یا تھا inter molecular forces are very weak so ان کی diffusibility بھی زیادہ ہے کمرے کے اندر ایک جگہ سے دوسر جگہ آرام سے چلے جاتے ہیں liquids کے اندر inter molecular forces they are stronger than gases جب gases جی جی ضرور گر ہے تو دیکھیں ان کی diffusibility کیا پاس بھی جو solid molecules ہیں ان کے پاس kinetic energy تو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے vibrational ہوتی ہے جو solid کے molecules ہوتے ہیں لگاتا رہا کرتے ہیں vibrate کرتے ہیں vibrate کرنے کی وجہ سے جو diffuse ہو سکتے ہیں بس اتن ہوتا ہے ٹھیک ہے solid substances میں جو diffusibility پائے جاتی ہے صرف ان کے اتنی diffusibility ہے کہ ان میں کیا موجود ہے kinetic energy موجود ہے جو vibrate کر رہے ہوتے ہیں اس vibration کی وجہ سے diffusion ہے so ہے otherwise تو اس میں کوئی بھی diffusion نہیں ہوتا solid میں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے بھلکل diffusibility نہیں کیونکہ kinetic energy ہے molecule میں تو somewhat they are diffusible number 4 جو melting سمجھتے ہیں پیگل جانا تو ایسا دیکھا گیا ہے جو solids ہوتے ہیں ایک particular temperature پہ جب انہیں heat دیتے رہتے ہیں تو ایک particular temperature پہ ملٹ ہو جاتے ہیں اور melting کا مطلب change ملٹ ہوتے ہیں یہ ان کا behavior ہے بٹ وہ کیوں ملٹ ہوتے ہیں تو دوبارہ چلو kinetic molecular theory کی طرف kinetic molecular theory یہ کہتی ہے کہ جو solid کے substan سے ان کے پاس kinetic energy ہے vibrate کر رہے لیکن as we know that heat is a form of energy اگر وہ energy میں molecules کو دیتا رہوں دیتا رہوں تو اسے کیا کرتے رہیں گے وہ اسے absorb کریں جب اسے absorb کریں تو ان کی energy میں اضافہ ہوتا رہے جب energy میں اضافہ ہوتا رہے جیسے ہی کسی molecule کے پاس اتنی energy آ جائے گی کہ جو inter molecular forces ہیں ان کو لڑ سکے ان کو ہرا سکے تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی heat دینے کے بعد جو molecules ہیں وہ ایک دیسے سے دور ہو جاتے ہیں liquid میں تو melting particular temperature پہ ہوتی اور جو melting point ہے مطلب different melting points ہوتے ہر ایک چیز کے کسی melting point کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ جو molecules ہیں ان کو اتنا دور جانے پر کیونکی state change ہو جائے کتنی energy required ہے number 5 sublimation sublimation ایک بڑی interesting property ہے اور یہ بھی property کچھ solid میں پائی جاتی ہے جیسے کہ یہ پائی جاتی ہے iodine کے اندر solid carbon dioxide کے اندر اور camphor کے اندر اور یہ پائی جاتی ہے naphthalene کے اندر ان materials کے اندر ایک خاص property ہے جیسے sublimation کہتے ہیں what is sublimation ہم نے دیکھا melting کے اندر کیا ہوتا ہے heat دیتے ہیں تو solid سے پہلے کس میں convert ہوتا ہے liquid میں but sublimation کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو heat دیں اور پھر کیا ہو کہ اس heat پہ absorb کر کے solid directly کس convert ہو جائے vapor میں convert ہو جائے gashes state میں convert ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں sublimation کس substances میں ہوتا جن کی جو inter molecular forces ہوتی ہیں with respect to other وہ تھوڑی سی weaker ہوتی ہیں تھوڑی سی کم ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہم اسے heat دیتے ہیں inter molecular forces پہلے strong تھی melting کی بات revise کر دیتا ہوں strong تھی ہم نے heat دی ھوڑی دور ہوئے اور جیسے دور ہوئے state change ہوگے liquid ہوگے but اگر forces ہی کم ہو ٹھیک ہے کم forces ہیں جو inter molecular forces ہیں وہ کم ہیں تو ھیک نا تو وہ heat کا absorb کر کے vapors کے اندر convert ہو جاتے ہیں ٹھیک نا تو یہ 5 properties تھی number 1 number 1 compressibility almost zero compressible number 2 deformity 3 diffusibility diffuse ہو سکتے ہیں number 4 melting ہو نا تو یہ melt ہوتے ہیں اور آخر میں آتا ہے sublimation یعنی solid سے vapor میں direct convert ہو سکتے ہیں ٹھیک نا تو یہ 5 جو بک کے اندر مینشن ہیں اور آپ معلوم ہونے چاہیئے تاکہ MCQ short questions کے لیے آپ تیاری کر سکیں ٹھیک نا تو اگر کوئی confusion ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ اس ٹاپک کے بارے میں لکھ سکتے و کمنٹ سیکشن کے اندر میں انشاءاللہ reply کروں گا that's all for today love is